ہمارے دیش میں میڈیا آپ کو بڑی بڑی خبریں دکھاتا ہے، بڑی بڑی ہیڈ لائنز دکھاتا ہے کئی بار دو تین دن تک لگاتار ریپورٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن بعد میں سب لوگ بھول جاتے ہیں بعد میں کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں کیا ہوا، اس کا فالو اپ کیا ہوا ہمارے دیش کے لوگوں کی آداشت بھی بہت کمزور ہے آپ کو جوشی مٹ یاد ہے جوشی مٹ میں آج سے کچھ مہینے پہلے لگاتار آپ کو وہاں سے خبریں دیکھنے کو ملی ہوں گی کہ جوشی مٹ کی زمین دھنس رہی ہے زمین میں دراریں پڑ رہی ہیں وہاں جو مکان ہیں وہ ٹوٹنے لگے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو کسی سرکشت جگہ پر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اس کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگ جوشی مٹ شہر کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ وہ مکان اب رہنے لائک ستی میں تھے نہیں پھر ان لوگوں کو سرکار نے معاوضہ دیا اب اگر آپ جوشی مٹ واپس لوٹیں گے تو پائیں گے کہ بہت سارے لوگ معاوضہ لینے کے بعد واپس اپنے انہی گھروں میں لوٹ آئے ہیں جن گھروں کو اسورکشت بتایا گیا تھا آج ہم آپ کو جوشی مٹ سے ایک فالو اپ سٹوری دکھائیں گے کہ آج جوشی مٹ میں کیا ستی ہے جوشی مٹ کی زمین دھس رہی ہے لیکن بدرینات دھام پر جانے والے شردھالوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے صرف اس سال پینسٹھ دنوں میں لگ بھگ ساڑھے نو لاکھ لوگ بدرینات جا چکے ہیں یعنی لگ بھگ پندرہ ہزار لوگ ہر روز بدرینات پہنچ رہے ہیں ان میں سے شردھالوں شاید کم ہیں اور ریلز بنانے والے اور ویڈیو بنانے والے لوگ پکنک منانے والے لوگ زیادہ ہیں لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں کا دباؤ بھی جوشی مٹ جیسے شہروں کو اب دھسنے پر مجبور کر رہا ہے تو آج آپ کو ہم جوشی مٹ کی یاد دوبارہ دلائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے فرانس کے بارے میں ہمارے دیش میں اگر آپ کوئی ٹریفک لائٹ جمپ کر جائیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نہیں رکے گا یا پھر ٹریفک پولیس والا روکے گا اور آپ اسے پچاس سو روپے رشوت دے کر چھوٹ جائیں گے اور بہت کم سمبھاونا یہ ہے کہ ٹریفک پولیس والا روکے گا اور وہ آپ کا چالان کر دے گا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن فرانس میں ایک سترہ سال کے لڑکے نے ٹریفک لائٹ جمپ کی پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی وہ نہیں رکا اور پولیس نے اسے گولی مار دی لڑکا افریکن گول کا تھا اور اب پورا فرانس دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے اس گھٹنا کے ویرود میں نو شہروں میں زبردست دنگیں بھڑک گئے ہیں فرانس میں اور فرانس کے راشپتی کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں فرانس میں امرجنسی لگانی پڑے تو آج ہم آپ کو فرانس سے یہ سیدھی خبر بتائیں گے فرانس اسے law and order problem بتاتا ہے پر اگر ہمارے دیش میں یہ کام ہو گیا ہوتا اس نے اسے گولی مار دی ہوتی اور مان لیجئے اگر وہ victim minority alf sankhyaq ہوتا یا دلت ہوتا تو اب تک ہمارے دیش میں کیا ہو چکا ہوتا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے artificial sweeteners سے آپ کو cancer ہو سکتا ہے WHO کے ایک نئی report آئی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ڈائیبیٹک ہیں وہ artificial sweeteners کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس سے آپ کو cancer بھی ہو سکتا ہے یہ خبر آپ کے سواستے کو لے کر ہے اور آخر میں کلپ نہ کیجئے آپ metro میں جا رہے ہیں metro ایک station پر رکھتی ہے اور وہاں station پر آپ کو پردھان منتری موڈی کھڑے ہوئے ملتے ہیں اور وہ اس کے بعد metro میں چڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں آج دلی کے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا metro رکی station پر پردھان منتری موڈی کھڑے تھے اور پھر وہ آج انہیں دلی یونیورسٹری جانا تھا ایک سماروں میں شامل ہونے کے لیے اور پھر وہ metro میں بیٹھ گئے اور لوگوں کے ساتھ اسی metro میں وہ دلی یونیورسٹری تک گئے اس سفر میں آج ہم آپ کو بھی لے کر چلیں گے تو ملتے ہیں آج رات 9 بجے بلیکن وائٹ میں آج تک پہ